نمشہ دوستو میں آپ کا اپنی چینل ایچ ویس اسٹڈیز میں سواگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کے لیے اس ایسی سی ایچ ایسیل اقزام کے لیے موسٹ ایمپورٹنٹ ایکسپیکٹڈ کوشنس لے کر آ گیا ہوں آپ سے نرود ہیں اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو آپ سے نرود ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کر کے جرور جائیے گا ہر کوشن یہاں پر موسٹ ایمپورٹنٹ لینے کی کوشش کی ہے اور میکسیمم آپ کو ریوائز کرانے کی کوشش ہر کوشن میں کرو گا تو پہلا کوشن ہے یہاں پر which of the following are correctly matched تو یہاں پر ایک طرف آپ کو اسٹیٹ دیئے ہوئے ہیں دوسری طرف افیشل لینگویجز دی ہوئی ہے یہ کوشن لانے کا مین مقصد یہ ہے جس سے کہ آپ کو میکسیمم اسٹیٹ کی میں افیشل لینگویج ریوائز کرا سکوں تو آنسر یہاں پر ہوگا دیکھئے آندرہ پردیش آندرہ پردیش کی افیشل لینگویج کیا ہے تلگو اور یہ صحیح ہے کرلا کی ملیالم ہے یہ بھی صحیح ہے ایسمیس کی بوڑو اس میں confusion ہے لیکن ایسمیس کی اگر آپ کو بتا دوں کی ایسمیس کی میں نے ایسمیس پڑھی ہے اسام کی ایسمیس لینگویج پڑھی ہے تو ایسمیس تو اتر پردیش کی ہندی یہ بھی صحیح ہے دیکھتے ہیں option کس طریقے سے میچ کر رہے ہیں پہلا دوسرا اور چوتھا دیکھتے ہیں کسی میں ہے بلکل ہے پہلا دوسرا چوتھا اس میں بھی ہے مطلب کی آپ کو اسام کا کنفرم ہونا چاہیے اسام کی افیشل لینگویج کیا ہوگی اسام کی افیشل لینگویج ہے ایسمیس تو یہاں پر بوڑو نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر سی option بالکل صحیح ہو جائے گا ٹھیک چلے آگے بات کریں اگلا question ہے who among the following was defeated by محمود گوری in battle of چنداور تو battle of چنداور میں چنداور کا جو ید ہوا تھا محمد گوری نے کسے ہرایا تھا تو answer یہاں پر ہوگا محمد گوری نے یہ جو ید لڑا تھا وہ 1194 میں لڑا تھا 1194 میں اور کس کو جائچندر کو انہوں نے یہاں پر ہرایا تھا اس سے پہلے 1191 میں اور 1192 میں 1192 میں دو ید لڑے تھے انہوں نے کون کون سے جس کو ہم کیا کہتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ان دونوں ورس میں پردھوی راج چوہان کے ساتھ محمد گوری نے کون سے لڑا تھا ید تو battle of ترائین ٹھیک ہے اور اس میں پہلے ید میں تو پردھوی راج چوہان کی جیت ہوئی تھی اور دوسرے ید میں پردھوی راج ہار گئے تھے ٹھیک اس کے دو سال بعد جائچند کے ساتھ ہوتا ہے battle of چند آور محمد گوری کا اس میں جائچند ہار جاتے ہیں اگلے کوشن کی بات کریں in which year the government of india had set up the سرکاریا commission on central and state relations تو center اور state کے relation پر چرچہ پر analyze کرنے کے لیے بھارت سرکار نے سرکاریا آیوک کا گھٹن کیا کب کیا یہی آپ سے پوچھا جا رہا ہے تو answer یہاں پر ہو جائے گا کب کیا تو 1983 میں سرکاریا آیوک کا گھٹن ہوا تھا کیس تھاپنا ہوئی تھی تو B option یہاں پر بلکل صحیح ہو جائے گا اگر آپ SSC CHSL exam کی تیاری کر رہے ہیں expected questions کی series چاہتے ہیں تو آپ سے انورود ہے description box میں link دے رکھا ہے وہاں سے آپ اسے پرچیز کر سکتے ہیں best 700 questions کا collection ہے جو most repeated questions آپ کے لیے آنے والے exam میں ہوں گے اگلے question کی بات کریں اگلا question ہے on which date indian independence act 1947 got royal ascent تو royal ascent جو independence تھا بھارت کا independence act 1947 اس کو approve کر دیا گیا تھا اس کو سوئی کرتی مل گئی تھی ساہی سوئی کرتی جیسے آپ کہتے ہیں تو royal ascent کب ملا تھا تو answer یہاں پر ہو جائے گا کب ملا تھا 18 july کو کب 18 july 1947 یاد رکھے گا 1947 کو royal ascent ملا تھا indian independence act کو آگے بات کریں اور ایسے questions recently میں بہت زیادہ پوچھے گئے تو tcs ہو سکتا ہے آپ کے exam میں بھی اس طریقے کوشن پوچھ لیں اگلا کوشن ہے the tropic of cancer passes through which of the following state اگر آپ کو پتا ہے بہت time سے تیاری کر رہے ہیں تو آپ آسانی سے answer کر دیں گے لیکن نہیں کر رہے ہے بہت دنوں سے تو confusion ہو سکتی ہے تو یہاں پر آپ کو پتا 8 states ہیں جو بھارت کے tropic of cancer سے گجرتے ہیں کون کون سے ہیں پہلا تو گجرات ہو گیا دوسرا راجستان ہو گیا تیسرا مدی پردیش ہو گیا پھر جھار خند ہو گیا اس کے بعد چھتیس گڑ ہو گیا چھتیس گڑ ہو گیا اس کے بعد ویسٹ بنگول ہو گیا کتنے ہو اچھے ہو گئے اس کے بعد ترپورا ہو گیا اور لاسٹ میں ہمارا کون سا ہو گیا میزورم ٹھیک ہے تو یہ آٹھ راج ہیں جو کی tropic of cancer سے گجرتے ہیں لیکن میں بیچ میں اتر پردیش کی بات نہیں کی جو یہاں پر ہے باقی تین پہلا دوسرا اور چوتھا یہ تو ہے tropic of cancer سے گجرتے ہیں لیکن تیسرا option نہیں ہوگا تو یہ دون تو کٹھی گئے اس کے میں ایک ادھکار دیا گیا کس amendment کے انترگت دیا گیا کہ وہ ہندی بھاسا میں ہمارے سمیدھان کو انوادت کرا سکتے ہیں پرکاشت کرا سکتے ہیں تو answer یہاں پر ہو جائے گا ان کو یہ پاور ان کو ملی ہے تو دی option یہاں پر بلکل صحیح ہو جائے گا اگلے quit کرنے کی جو ڈیڈ لائن تھی وہ clement اٹلی جو کی پردھان منطری تھے بریٹین کے انہوں نے کب دی تھی کس تاریخ کو ڈیڈ لائن کری تھی تو answer یہاں پر ہو جائے گا ڈیڈ لائن یہ نہیں کہ آپ سوچے بھارت میں آزاد ہو گیا پندر اگست کو تو وہ ہی تھی نہیں اس کے بعد کی تھی تو 48 جون 1948 کو یہ ڈیڈ لائن دی تھی clement اٹلی کے دوارہ تو c option یہاں پر صحیح ہو جائے گا اگلے کوششن کی بات کریں what is the nature of cell membrane کس پرکار کا ہوتا ہے تو permeable ہوتا ہے semi permeable ہوتا ہے یا non permeable ہوتا دیکھیں non permeable کا مطلب نہ کچھ اندر سے باہر جائے گا نہ باہر سے اندر آئے گا تو ایسا تو ہوتا نہیں ہے ہماری جو cells ہے cell membrane ہے اس میں اندر سے باہر بھی آتا ہے باہر سے اندر بھی جاتا ہے لیکن سب کچھ نہیں جاتا ہماری اگر یہ cell ہے اس کے اندر ساری چیز نہیں جائے گی کچھ چیز جو گنی چونی ہوں گی وہ جائیں گی مطلب کچھ چیز ہی باہر آ سکتی ہے کچھ چیز ہی اندر جا سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے semi permeable ہے ہماری cell membrane تو b option یہاں پر صحیح ہو جائے گا اگلے question کی بات کریں the modern periodic table has تو modern periodic آدھونک آورت سانڈی اس کے پاس کیا کیا ہوتا ہے تو اس میں آپ کو option کیا answer دینا ہے 7 period اور 18 group سب کو رٹا ہوگا تو اے option یہاں پر بالکل صحیح ہے modern جو periodic table تھی اس کو Henry موزلے کے دورہ دیا گیا ہے اگلے question کی بات کریں which among the following matches of passes and the state تو ان کو match کر دا ہے آپ کو جو passes ہیں اور state ہیں کون سے صحیح ہیں تو دیکھئے آپ کو آیت سب یاد ہونے چاہیے کیونکہ exam میں آپ کے کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے تو شپ کلا کہاں پر ہے تو دیکھئے آپ نے پڑھا ہوگا ہی ماشل پردیش میں بلکل صحیح ہے یاد ہونا چاہیے نیتی نیتی بنا کر ہی تو آپ اتر دیتے ہیں تو نیتی آیوگ آیوگ نیتی پاس کہاں پر ہے اترہ کھنڈ میں ہے ناث جو درہ ہے ناث جو پاس ہے وہ بھی سکت میں ہے یہ بھ صحیح ہے بوم ہمارا ایک ارن نام کا دوست ہے اس کے بوم پھیک نے جاتے ہے تو بوم دی بوم دی وہ بھی کہاں پر ہے انواج چل پردیش میں اس پرکار سے آپ یاد کریں گے چار اپشن یہاں پر کنٹری کون سی ہے تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا جہاں پر سب سے زیادہ زن سگ کیا ہے مطلب چائنہ سب سے زیادہ سیمنٹ کا یوز کرتا ہے بھارت بھی پیچھے نہیں ہے دوسرے نمبر میں سب زیادہ سیمنٹ کا یوز کرتا ہے تو یہاں پر ویسے سی نون کورپوریشن ریزولیوشن وز پریسیڈ بائی تو جو یہ اسپیشل سیشن تھا کس کا کانگریس کا نائنٹین ٹوینٹی میں اس میں جو مہاتما گاندی جی کا نون کورپوریشن ریزولیوشن کو اپروو کرنا تھا کہ ہم لوگ بھی سپورٹ کریں گے اس والے سیشن میں کون پریسیڈن تھا تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا اس سمائے پر کون تھا پریسیڈن لالا لاج پت رائے جی تو سی آپشن یہاں پر بلکل صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے چلیے آگے بات کریں اگلا کوشن ہے تو دیکھیں بہت آسان کوشن کورویٹ ہے ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے اس کا ابھی ریسنٹلی میں نام کیا چینج کیا گیا ہے بتانا ہے آپ کو دوسری چیز کی اس کو کب نیشنل جو ہمارا پارک کا درجہ ملا تھا تو دو چیز بتانی ہے ایک تو اس کا ریسنٹلی میں نام کیا ہے اور دوسری چیز یہ کہ کب درجہ ملا تھا نیشنل پارک کا آگے بات کریں اگلا کوشن ہے انٹرنیشنل ربر اسٹیڈی گروپ اس لوکیٹیڈ ایٹ تو انٹرنیشنل انتر راستری ربر ادھیان سمو کہاں پر ہے تو دیکھیں بہت آسان کوشن تو نہیں ہے اسے آپ نہیں پڑھتے ہیں لیکن ابھی ریسنٹلی میں ہمارا ہمارے بھارت دیش سے اپوائنٹ ہوا ہے اس لئے آپ کو دھیان رکھ نہ پڑے گا سنگا پور ہے اس کو اسٹیبلیس کب کیا گیا تھا تو بھارت کے جو پرسن ہے اس کے اس سمیہ پر چیئرمن ہے آگے بات کریں اگلا کوشن ہے in which year the supreme court of judicature was established at کلکتہ تو کس سال میں کلکتہ میں سروچ نیالے کی ستھاپنا ہوئی تھی تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا کب ہوئی تھی تو 1774 میں ہوئی تھی تو B option یہاں پر بلکل صحیح ہو جائے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے کوشن کا collection اچھا لگا ہے تو آپ سے نروض ہے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اٹلیس اپنے کچھ دوستوں تک ویڈیو کو شیئر ضرور کی جیگا دنیواد